اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں کے آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کے بارے میں بچوں سے متعلق میں نے بہت ہی خاص ٹپس اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو سکول جاتے ہیں ایک بہت اچھی ریمیڈی شیئر کی ہے اس سے نہ صرف ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوں گی بلکہ ان کے قدمے بھی اضافہ ہوگا اور آنکھوں کے لیے بھی وہ ریمیڈی بہت مفید ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی بچہ سوئی یا کوئی باریک چیز نگل لے تو اسے فوراں سے آپ زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں اسے میدے میں کیا ہوتا ہے زخم نہیں ہوتے ہیں بعد ازاں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کا بچہ بستر پر پشاپ کر دیتا ہے تو اس کو تل کھلائیں یہ عادت بھی چوٹ جائے گی اور بچہ بھی دوانہ ہوگا تل بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ مسانے کے فنکشنز کو جو ہے وہ ریگلیٹ کرتے ہیں بہتر بناتے ہیں ایون اگر بڑوں کو آپ لوگوں کو خود کو بھی ایڈلٹس کو مسئلہ ہے بار بار پشاپ آتا ہے تو آپ بھی تلوں کو گھڑ کے ساتھ ملا کر کھائیں آپ کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بچوں کی بھوک بڑھانے کے لیے بچوں کی بھوک بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت ہی پور اثر طریقہ ہے کیا کرنا ہے آپ نے دو چمچ دہی میں تھوڑا سا پودینہ اور کالی مرچ ملا کر آپ نے بچوں کو دینی ہے اور ایک سال سے اوپر کے بچوں کو دینی ہے ایک سال سے چھوٹے بچوں کے لیے آپ یہ ریمیڈی استعمال نہیں کریں گے یہ دائجیشن کو بہتر بناتی ہے بچے کو بھوک سے لگتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے بچے کی فیزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں بچہ جتنا کھیل کود میں مشروف رہے گا اس کی فیزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو اس کو پھر بھی بوک زیادہ لگے گی ساتھ آپ یہ ریمیڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ اگر آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے نا تو پھر جتنا مرضی بچے کھائیں نا تو ان کو پھر وہ لگتا نہیں ہے بچے کمزور ہی رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ آپ بچوں کو آڑو دیں چھل کے سمیت آڑو سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں دو سال سے بڑے بچوں کے لئے آپ یہ استعمال کریں گے اور دن میں دو مرتبہ اور اس کے بعد اچھے کیا تیز بخار میں تھنڈے پانی اور سپریٹ سے پٹیاں کر سکتے ہیں بخار کم کرنے کے لئے کچھ لوگ تھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ سپریٹ میں رویڈ بوکر بھی لگاتے ہیں سپریٹ والا طریقہ بالکل استعمال نہ کریں اور پٹیاں کرنے والا طریقہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لئے بہترین ہے لیکن خیال رہے کہ بچوں کو برف ملے پانی سے پٹیاں نہ کریں کیونکہ اسے بچوں کو کپ کپی تاری ہو سکتی ہے پٹیاں کرنا بہت زبردست ہے یہ ٹمپریچر کو کم کرنے کے لئے ایک انسٹنٹ ریمیڈی ہوتی ہے جو آپ گھر پر فوراں سے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے برف ملے پانی سے بچوں کو پٹیاں نہیں کرنی ہے کیونکہ اسے بچوں کی شیورنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے بڑا انکمپورٹیبل سا ہے یہ اور پھر اگر بچے کو کپ کپی تاری ہو گیا تو پھر اس بات کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے بیٹر یہ ہے کہ آپ نارمل پانی کا استعمال کر لیں اگر آپ کے بچے کو کپ کپی ہو رہی ہے تو آپ نارمل پانی کا استعمال کرنا بہتر ہے پٹیاں کرنے کے لئے اچھا جی قد بڑھانے کے لئے یہ جو میں ریمیڈی اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو یہ نہ صرف آپ کے بچوں کا قد بڑھانے کے لئے بہترین ہے بلکہ یہ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی آپ کے بہتر بنائے گی حافظہ بہتر بناتی ہے سپیشلی جو بچے سکول جاتے ہیں ان کو آپ یہ ریمیڈی جو ہے ان کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی آنکھوں کے لئے بہت زیادہ موفید ہے اور اس میں استعمال کیا ہو نہیں ہے چیزیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے کوکونٹ پاودر ہم نے اس میں ٹیز کو بڑھانے کے لئے ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے پیس دینا ہے زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سیڈز ہی ہیں سیڈز جو ہیں وہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں بچوں کے لئے اور آپ کیا کریں یہ سب چیزوں کو پیس دیں ایک چمچ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو دودھ میں ڈال کر بچوں کو دینا ہے اور چار سال جیسے آپ کا بچہ چار سال کا ہے بڑے بچوں کے لئے آپ استعمال کریں گے بچہ چار سال کا ہے تو آپ اس کو ایک چمچ جو ہے وہ دودھ میں ڈال کر دے دیں اس سے کیا ہوگا کہ آنکھوں کے لئے مفید ہے قد بڑھانے کے لئے مفید ہے دماغ کے لئے بہت زوردست ایک ریمیڈی ہے اور آج کے یہ ریمیڈی سے کونسی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں پیارے پیارے کمنٹ کریں شکریہ